موسیقی 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 یہ ایک ایک کر کے جتنے بھی مسالے ہیں جو میں جار کے اندر ڈال رہی ہوں ان کو کیا کرتے ہیں وہ مٹن کے اندر ہی ڈال لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بول کرتے ہیں تو میں نے آج ایسا بلکل بھی نہیں کیا ہے میں ان کو آج الگ سے پیچھنے والی ہوں تو بس میں نے سارے مسالے لے لیا آپ نے دیکھ لیا ہوگا کیا کیا مسالے ہیں ایک بڑا پیاز جو باری باری کٹ کے رکھ لیا تھا اور تھوڑا سا ہرا دھنیا آٹھ سے دس ہری مرچ باری کٹی ہوئی تھی ایک چمچ نمک اور ایک چمچ چانٹ مسالے اٹھ کیا میں نے اور یہ وہ مسالے جو میں نے ابھی باری کر کے پی سی تھے اور اس کے اندر پھر دو انڈے ایڈ کروں گی یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو مٹن کیمہ ہے وہ کتنا ٹائٹ ہے اور کتنا سوفٹ ہے تو میں یہاں پر بس دو ہی انڈے ڈالوں گی اور فرینڈز آج میری آباد سے بہت زیادہ خراب ہے تو اوپر وائس سے نا وہ تھوڑی خراب ہو رہی ہوگی تو بس اس سارے مٹیریل کو ہمیں مکس کر لینا اچھے سے جس سے کہ سارے مسالے اور مٹن کیمہ وہ ہمارا مکس ہو جائے تو فائنلی کیمہ ہمارا تیار ہو گیا ہے آپ ان کی ٹکی بنانے شروع کرتے ہیں اور فرینڈز اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور شیئر اور لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور بعد میں آپ بلکل بھول جاؤ گے اس لئے آپ پہلے ہی کر دیں تو اس طریقے سے دیکھیں فرینڈز یہ ٹکی بنا لے لی ہیں کچھام جو تھا وہ اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے اور اب بنانی ہے ایک دم اتنی ٹیسٹی چٹنی بہت زیادہ اس کے اندر میرا ٹامٹر مرچ اور لہسون زیرہ کا استعمال کیا ہے جو بہت اچھا فیلے بھلے کرائے گا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنے ڈال سکتے ہو اور جو ہمارے کچھام بھیگوئے کا جو پانی تھا وہ بھی آپ ایسی کندر ڈال دو تو اور بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو فائنلی میری چٹنیاں وہ بلکل تہیار ہو گئی ہے اور چلیے اب ٹکیاں سیکھتے ہیں ٹکی سیکھنے کے لئے میں نے یہاں پہ تھوڑا سا تیل کے استعمال کیا ہے اور اگر آپ تھوڑا سا ہیل دکھانا چاہتے ہو تو آپ تیل نہ ڈالیں لیکن اگر تھوڑا ٹیسٹی کھانی ہے ٹکی تو اس کے لئے آپ کو بنداس ہو کر تیل ڈالیں اور ایک دم اچھی کرکوری کرنچی سی ٹکی سیکھیں تب کھانے میں زیادہ مزاے گا تو فائنلی دیکھیں میری یہاں پہ ٹکیاں جو سکھے بلکل تیار ہو گئی ہیں یہ چٹنی میری تو فیوریٹ ہے لیکن اگر آپ بھی ایک بار پناہ کر کھائیں گے تو یہ آپ کی بھی فیوریٹ ہو جائے گی تو فرینڈز آپ کو میری شامی ٹکی اور چٹنی کیسے لگے مجھے کمیرز کر کے ضرور بتانا اور ایک بار آپ ضرور ٹرائے کرنا مجھے لگتا ہے پانیر اور ٹماٹر میں کوئی فرق نہیں رہا ہے ٹماٹر اتنے ہی مہنگے ہو گئے ہیں جتنے کی پانیر مہنگا ہے دو سو چالیس روپے کھلو ٹماٹر مل رہا ہے تو بس سوچ لجئے کتنی مہنگائی ہو گئی ہے ایان مانجو پریشان نہ کرو اس کو دیکھو ایان ہاں نہیں ایان آپ کو اترہ درہا رہا ہے یہ دیکھو بلو پتہ ہے میں دراؤنا اس کو نہ دراؤ دیکھیں گھر کے اندر ہی نہیں یہ آگے یہ لیچ ٹائپ کی ہوتا ہے مجھے نہیں مالو اس کا نام کیا ہے اور یہ گندہ تو بہت لگتا ہے یہ نیچے سو سائیڈی میں بہت گھومتی رہتی ہیں لیکن گھر میں ہمیں یہ فرس ٹائم آیا ہے شاید یہ آم کی کریٹ ماں سکتا ہے یہ آم کی پیٹی رکھتی ہے اس میں سے بھی آ سکتا ہے اور میں رات آم کی کریٹ نہیں کرائی تھی شاید اس میں سے بھی آ سکتا ہے تو یہ باگ سے بھی ہو سکتا ہے ہرمسین میں نے بھلایا بھائی کو بھائی میں تو کھانا بنا رہی ہوں جلدی سے اس کو اٹھا کے کہیں نیچے کو پھینک دو بھائر کو اور آئرہ کی حالت خراب ہو رہی ہے کیوں آئرہ اس کی اتنی حالت خراب ہو رہی ہے اتنے سکیڑے سے بھائی پھاک دے جلدی پھاک دے رات کے ساڑھے آٹھ بچ رہے ہیں اور میں کسی کام سے آئی ہوں نویڈا تو بس یہ میں نے گیٹ دیکھا مجھے بہت خوبصورت لگا تھا ویلکم ٹو نویڈا تو میں نے تھوڑی سی کلی پہنا وہ شوٹ کر لی اور فائنلی میرا کام جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے اور اب میں واپس جاریوں بج رہے ہیں ساڑھے درس ساتھ میں آیاں اور بھائی دونوں ہیں رات میں زیادہ تر موسیقی میں کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر ہی چلتی ہوں تو بچ چلتے ہیں موسیقی 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 آگرہ آگئے کنزا پہ کہاں ہے کہاں گھر پہ اور آیان بھائی کہاں کنزا پہ سکول گئے اور آیان بھائی جم گئے گھر کے سامنے جب اتنا خوبصورت پیڑ ہو اور اس پہ چھوٹے چھوٹے سے پھل آ رہے ہوں یہ بیل پتھر کا پیڑ ہے اور چھوٹے چھوٹے سے اس پہ بیل پتھر آنی شروع ہو گئی ہے اور راہی بھی یہاں پر ایک دم سکون کی نیند سو رہا ہے کترہ ماسوم لگتا ہے بچہ سوتا ہوا اور ماشاءاللہ یہ اب سو گیا ہے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں اٹھے گا اور ایک یہ ماسوم سا بچہ ہے یہاں پہ کافی بڑی بڑی بلیاں جو ہوتے ہیں لکڑیاں ہوتے وہ پڑی ہوئی ہیں اور رسیوں سے یہاں پہ ایک جھولا بنا دیا ہے تو مجھے دیکھ دیکھ گیا یہ ہسرا تھا تو میں نے اس کو ایک دوبار جھولا بھی جھولایا تھا تو یہ بھی کتنا پیارا ماسوم بچہ ہے فائنلی دوپیر کا کھانا ہو گیا ہے تیار اور آج کھانے میں صرف چھولے چھولے بنایا زیادہ پچھلے بنایا جب نورمل کھانے میں میں چھولے بناتی ہوں تو زیادہ آئل یا مسالے نہیں ڈالتی ہوں تو بہت زیادہ چھولے بنایا ہے چاولوں کے ساتھ چھولے اچھے لگتے ہیں اور بچے بیٹھ گئے اپنا کھانا کھانے کے لیے دانیال کو بھی ٹی وی دیکھنے کا تھوڑا شوق چڑھ گیا ہے پورے دن رائم سے دیکھتا ہے شام کے تین بجے کی میری اپائیمنٹ تھی لیکن میں تھوڑا آج لیٹ ہو گئی ہوں تو میرا جو اپائیمنٹ وہ کینسل ہو گیا ہے تھوڑی دیر بعد آئے گا تو میں بور ہو رہی تھی تو وہاں پہ یہ کلنڈر رکھا ہوا تھا جسے میں نے پورا پڑھ لیا تھا اس میں فیکٹ لکھے ہوئے تھے ساری چیز آئے نا میں دیکھ رہی تھی اور میں نے ایک ایک چیز کو پڑھا نوٹس کیا تو واقعی میں اگر ہم یہ رول ہیں نا فولو کر لیں تو ہم کبھی بھی بیمار نہیں پڑھیں گے تو ہم سب سے زیادہ جو طبیعت خراب ہونے کا ریزن ہوتا ہے وہ ہماری لاپروائی ہوتی ہے تو ہم لوگ سب سے زیادہ کیئر لیس ہے جتنے رول ہمیں ڈاکٹر بتاتا ہے اگر اس کے آدھے رول بھی ہم فولو کر لیں تو ہم کبھی بھی لائف میں بیمار نہیں پڑھیں گے اور اتنی پریشانیاں نہیں جھیلیں گے آج ہے نہیں مجھے اتنی زیادہ سستی آری بہت زیادہ اور میں ڈینٹسٹ کے پاس بھی گئی تھی تو وہاں بھی مجھے باہر سوفے بیٹھیں دینا اتنی نید آ رہی تھی تو میں بھونکسی بھی لگیا ہے تو میں آج چائے بنا رہی ہوں اور بس میں چائے سبرا پہلے ہیں نا پانی کو اچھے سب بوجھ کر لیتی تو میں پتی ڈالتی ہوں جس سے کی پتی کا جو اثر وہ زیادہ نہ ہو کیونکہ ڈاکٹروں مجھے چائے کے لیے ہمیشہ بنا کرتے ہیں اور ویسے میں بس ایک ہی کپ چائے پیتی ہوں ہوں کبھی بائی چانچ پیتی ہوں تو میں پیتی اچھے ہوں تھوڑی میٹھی بھی زیادہ پیتی ہوں تو دو کپ چائے بنانے والی ہوئے ایک کپ افسانہ کے لیے اپنے لیے اور میرے آنے تھوڑی آواز بھی پتہ نہیں کیسے خراب ہو رہی کبھی کبھی بیچ میں ہی تو میں آواز خراب جاتی ہے تو زیادہ پانی نہیں اوبالوں گی بس اُبل گیا جتنا پانی اُبلنا تھا میں دودھ ڈال دیتی ہوں اب اس میں مجھے نہیں زیادہ دودھ کی چائے زیادہ پسند ہے میں دودھ زیادہ ڈالتی ہوں وہ افسانہ کی وجہ سے میں نے پھر بھی اتنا ڈالا ہے پانی ورنہ میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں دودھ میں ہی میری پتی لگائے جائے مجھے زیادہ دودھ اور پتی ٹھیک نوربل زیادہ کڑک بھی نہیں اور کم بھی نہیں تو پتی میں نوربل پیتی ہوں ہمیشہ لیکن اب اس کو مجھے بائل کرنا پڑے گا زیادہ مزہ نہیں آ رہا کیونکہ تھوڑی پانی کسی چائے لگ رہی ہے افسانہ پانی کسی مرلک تھوڑا ویسی چائے پیتے ہیں مرلک جیسے نوربل ہی سبھی لوگ پیتے ہیں اور مجھے پتھا رہی کیا ہوئے کل بھی میری آنکہ نہیں کھل رہی تھی میں کل ڈاکٹر کے آن گئی تھی ڈینٹسٹ کے پاس اور آج تو پتھا کیا ہوا تھا آج تو سماتھا جتنی ٹائم کی میری اپائیمٹ تھی تو میں تھوڑا لیٹ گئی تھی تو میرا اپائیمٹ نکل گیا تھا پہلے سے ایک پیشنٹ بیٹھا تھا وہاں پہ تو اس کا ٹیٹمنٹ چلیا تھا مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آگئی اور جو سسٹر ہوتے نہیں گئی میں کر کے مجھے اٹھا رہی تھی ایسا میرے ساتھا نے دو سے تین بار ہو گیا ہے ایک بار میں بینگ گئی تھی ماں بھی میرے ساتھ ایسی ہوا تھا لیکن پتہ نہیں آواز کو میری کو کیا ہو جاتا کبھی کبھی ایک دو بھٹی بھٹی سی آواز ہو جاتی ہے تو پہلے بچ چائے پی لیتی ہوں اور دیکھتی ہوں کچھ کھانا پڑے گا آج ہری میں نے آپ کو دکھایا تھا میں نے آج وہ چھولے چاول بنائے مجھے چاول وغیرہ کم پسند ہے بریانی تھوڑی پسند ہے پسند بھی نہیں ہے کہ ہاں ٹھیک لگتی ہوں باقی کڑی چاول تھوڑا بہت کھا لیتی ہوں اور چاولوں سے میرا پیٹ بڑھتا نہیں ہے تو آج میں نے روڈی ہری بنائی تھی تو بھوکسی لگیا ہی اور چائے کو بھی من کر رہا تھا تو پی لیتی ہوں لیکن مجھے ڈاکٹر ہمیش ہمنا کرتا چائے کے لیے لیکن زیادہ نہیں تھوڑی سی پیوں گی آپ کو میں دکھاؤں گی کس کپ میں پیتی ہوں وہ چھوٹا سا مگ ہے اس میں ایک کپ سے بھی کم آتی ہے اس کے اندر تو میں ہمیشہ اسی کے میزر سے چائے پیتی ہوں دیکھیں جی میری تو چائے اُبال گئی ہے تو بس زیادہ نہیں اُبالنا ہے کیونکہ پھر پتی ہے نا وہ اپنا سر زیادہ چھوڑ دیتی ہے اس میں زیادہ کرولو پھر ہوتا ہے اور وہ مجھے نقصان کرتا ہے تم کیا کاؤ گے بتاؤ ہمیں تو جو اچھا میرا وہ کھالاں گے لیکن ہمیں تو کچھ ملتا ہی نا دیکھیں اتنی نالائک بچے ہیں میرے گھر کے قسم سے ان کو کچھ بھی بنا بنا کے کھلاتے رہتے ہیں آپ کو ہمیشہ دیکھتے ہو نا میرے بلاغ میں لیکن ہمیشہ کہتے ہیں کچھ ملتا ہی نہیں اور ایک کیا ہے چھٹکو تو میں کیا چاہیے یہ تو کچھ مجھے بھولے گا کبھی کبھی بولتا اور یہ جو میرا لہسون ہے نا اب یہ تک جیس آیا تھا ایسے کہ ایسی رکھوار میں نے باسکٹ مہا نہیں پاتا پیاز گل بھی جاتی ہے آج کل پتا نہیں کیسی پیاز آتی ہے تو میں نے ایسی پیاز چھوڑ دی جالی والا وہ ہے تھوڑا تھیلہ دوسر میں رکھتے ہوئی ہے کیا کرے ہو دیکھو کتنے دیکھو کتنے دیکھو اس نے پتا نہیں کیا میرا چھوڑ دیا دیکھو یہ کیسے لڑے گا دیکھو کم نہیں ہے یہ بھی خوب لڑتا ہے کیوں آپ ہی سے لڑ رہے ہو آپ ہی سے لڑ رہے ہو اچھا آپ چاہیے ابھی کٹ کے دیتے ہیں آپ کھاؤ گے ابھی کارتے ہیں یہ کس کا کام ہے یہ حالت کرنا ہے یہ وہاں کھاؤ گے یہ وہاں کھاؤ گے یہ وہاں کھاؤ گے یہ وہاں کھاؤ گے آپ کیا چاہیے آپ کیا چاہیے چینی دیکھ جاتی ہے یہ ہمیشہ ام ام کرتا رہا تھا چینی کھانے کے لئے سامنے سے ابھی کھاؤ گے یہاں کھاؤ گا یہاں کھاؤ گا چینی کھا گئی اچھی ہے چلو جاؤ مممہ کو دیکھا کیا ہو جاؤ چینی کھا لیا آپ نے جاؤ دیکھیں فرینڈز یہ ہے وہ مگ جس میں بچ چاہ پیتی ہوں دیکھیں یہ ہے میری میڈیسین جو میرے دانتوں کی چل رہی ہے یہ ہے آفٹر فوڈ یہ بھی آفٹر فوڈ ہے اور یہ نہیں یہ بھی کھانا کھانا کے بعد کے صبح شام یہ تین ٹائم لینے پڑتی ہے یہ دو ٹائم لینے پڑتی ہے انہیں کھا کے دماغ خراب ہوتا ہے لیکن کھانے پڑتی ہیں مجبور یہ کیا کریں تو میرا رات کے کھانے کا ٹائم ہو گیا دوائیوں کا تو میں دوائی کھا لیتے ہیں ہالو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہلے نہیں کتری ڈسٹ اور وہ بھجری وغیرہ جوتی ہیں پتھر پڑے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر ہی بینڈے یہ تمہیں یہ سب تمہیں اسی میں سے مل رہا ہے اس نے پورے کڑتے میں ڈالے ہوئے دیکھانا فروگ میں اس نے ساڑے فروگ میں بھر لیا ہے یہ ساری تمہیں یہ ہی سر آگی تھی بینڈے کے لئے کیوں دعا مزارہ پتھر بینڈے میں مزارہ پتھر بینڈے میں مزارہ پتھر بینڈے میں اور تم میر میں سے ڈھونڈ رہا ہے چھوٹے چھوٹے پتھر تمہارا ہاتھ گندے نہیں ہو رہے یہاں پر دعا اور دونوں ہی کوشش کر رہے ہیں شوٹ ویڈیو بنانے کی اور فرنس میں نے ویڈیو بر کے تیار ہوگی ہے اور وہ شوٹ ویڈیو میں نے اپنے چینل پر ڈال بھی دی آپ لوگوں نے دیکھی ہے اور جس نے نہیں دیکھے تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر اور فرنس میں اپنے ویڈیو یہیں پینٹ کر دیتے ہیں اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور کمیٹس کر کے بتائیے کہ آپ کو میرا ویڈیو کیا سا لگ رہا ہے اللہ حافظ